السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا کیسا ہے جیسا کہ بعض بندے ہر رکعت میں صورت اخلاص ہی پڑھتے ہیں یا ہر رکعت میں جو انسی صورت یاد ہوتی ہے وہ ہی پڑھتے رہتے ہیں تو دیکھیں ہر رکعت میں بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عذر کے ایک ہی صورت پڑھنا یہ غیر مناسب ہے فرضوں میں تو علماء نے لکھا ہے یہ مکروع تنزیحی ہے البتہ نفلوں میں بلکل جائز ہے مکروع نہیں ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو ایک صورت کے علاوہ باقی صورتیں بھی یاد ہیں تو وہ ہر رکعت میں اگر صورت اخلاص پڑھے گا یا ایک ہی صورت پڑھے گا اس کے لیے یہ مکروع تنزیحی ہوگا اور اگر یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ہر رکعت میں اگر ایک ہی صورت پڑھے گا مثال کے طور پہ صورت اخلاص پڑھے گا پھر اس کے لیے مکروع تنزیحی نہیں ہے اور ایک آدمی ہے اس کو بہت ساری صورتیں یاد نہیں ہیں ایک ہی صورت یاد ہے صورت اخلاص یا صورت کوثر کوئی بھی صورت یاد ہے تو وہ چاہے فرض پڑھ رہا ہے چاہے نفر پڑھ رہا ہے چاہے سنتے پڑھ رہا ہے ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے اس کو صورت ایک ہی آتی ہے تو اس کے لیے فرضوں میں بھی ایک ہی صورت بار بار پڑھنا مکروع تنزیحی نہیں ہوگا اور اچھا اور بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی ہم میں سے کم از کم اتنی صورتیں یاد کر لے کہ جتنی نماز کی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں انسان الگ الگ صورت پڑھے یہ مستحب ہے بہتر ہے تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ